ہلو دوستو میں ہوں فاظر الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈین میڈیا جنید ناصر ہتیا کانڈ پر ہر روز نئے نئے خلاصیں نئے نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب جو کچھ سامنے آیا ہے یہ بہت ہی زیادہ شرمناک اور حیران کن ہے آخر میں اسے کیوں کہ رہا ہوں اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات اصل یہ ہے جب جنید ناصر ہتیا کانڈ پر جب ایف آیا درج کرنے کے لیے جن ناموں کو ہاں پیش کیا گیا تو سب سے مکھے آروپی جو تھا مونو مانے سر اور لوکیش شنگلہ یہ دو خاص طور سے مکھے آروپی تھا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آٹھ لوگوں کا نام لکھا گیا اور ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا یعنی کہ وانٹیڈ لسٹ میں ان دونوں کا نام درج نہیں کیا گیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ راجستان پولیس یہ کہنا چاہتی ہے کہ مونو مانے سر یہ کوئی اپرادی نہیں ہے یہ کوئی وانٹیڈ نہیں ہے یہ جو ایمیج آپ دیکھ رہے ہو نا یہ جو ایمیج آپ دیکھ رہے ہو یہ تو صرف ایک مزاق ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو ایک اے فورٹی سیون ہاتھ میں ہے یہ جو لہرہ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں شوشل میڈیا پہ پوشٹ کر رہے ہیں یہ صرف ایک مزاق ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس یہ حقیقت ماں سمجھو اگر اس سے یہ مرڈر بھی کر دیتا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے یہ وانٹیڈ نہیں ہے اور ایسا کیوں راجستان پولیس کر رہی ہے ذرا اسی امیج کو دیکھو سمجھ میں آ رہی بات جب اسی امیج کو لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جس کے سر پہ عمد شاہ جی کا ہاتھ ہو گویا بتاؤ کیا راجستان پولیس اس کو ٹچ کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے کب یہ ہو سکتا تھا جب راجستان سرکار ایکشن لینا چاہتی راجستان سرکار اگر چاہتی کہ مونو مانسر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے انہیں جیل کی کالکورٹریوں میں ڈالا جائے تو ایسا ہو سکتا تھا اور راجستان میں کس کی سرکار ہے بی جے پی راجستان میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے بلکہ راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے اشوق گہلوت جی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں راجستان سرکار کانگریسی سرکار اور یہ لوگ چلے تھے دیش میں محبت کی دکانیں کھولنے کے لیے کہتے ہیں نفرت کی بازار میں محبت کی دکانیں کھول رہا ہوں یہ محبت کی دکانیں ہیں جب کسی مسلمان پر ظلم ہو آپ کے زبان سے ایک الفاظ نہیں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت کی دکانیں کھول رہا ہوں جب دواب بنایا جاتا ہے تب دو الفاظ نکلتے ہیں اور اس میں بھی جو مکہ آروپی ہے اسے بچا لیا جاتا ہے جب اس طرح سے کانگریس سرکار کی یہ دہرہ رویہ سامنے آتا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کانگریس سرکار کی پول کھولوں ایک پرانی پول جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر کہ ابھی تک کانگریس سرکار میں کانگریس شاہ سنکال میں کب کب اور کہاں کہاں مسلمانوں کو نرسنہار کیا گیا مسلمانوں پر ظلم اڈھایا گیا وہ تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو کاشف ارسلان نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے ذرا دیکھیں آپ سکرین پر کاشف ارسلان نے لکھا ہے کہ کانگریس شاہ سنکال میں مسلموں کا نرسنہار 1948 حیدر آباد انیس سو انہتر گجرات انیس سو ستر بھیونڈی انیس سو اسی مراد آباد انیس سو تیراسی آسام نیلی انیس سو ستاسی ہاشمپورا انیس سو نواسی بھاگلپور انیس سو نواسی کشمیر انیس سو بیانوے بابری مسجد انیس سو اکانوے کشمیر دو ہزار دو گجرات دو ہزار ساتھ مالگاؤں دو ہزار آٹھ آزمگڑ دو ہزار تیرے مظفر نگر یہ جتنے نرسنگھار یا پھر دنگا والے جو لشٹ ہیں یہ صرف اور صرف کانگریس سرکار کے وقت میں یہ سارے کے سارے مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں جسے ہمارے سو کالڈ مسلم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں اور جب چناؤں کا وقت آتا ہے راہل گاندی زندہ وعد راہل گاندی زندہ وعد شروع ہو جاتے ہیں کچھ اتحاس پڑھا کریں کچھ اتحاس کو سمجھا کریں آج مسلمانوں پر ظلم ہوا راہل گاندی کے زبان سے ایک الفاظ تک نہیں نکلا کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے تھے جنید اور ناصر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں نکلے گا زبان سے کیونکہ آپ کو بھی آپ کے اندر بھی اب ہندتو کا کیڑا کاٹنے لگا ہے لیکن جان لیجئے یہ شرعہ بی جے پی کے پاس پہلے سے ہی ہے یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آسکتا چہاہے آپ کتنا ہی زیادہ مندروں میں گھنٹی بجا لیجئے یہ شرعہ تو بی جے پی کے پاس ہی رہے گا ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں